موسیقی 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 دنیا کے وسائل کم ہیں آبادیاں تیزی سے بھٹ رہی ہیں لہذا اب ان کو یوز کرنے کا طریقہ ہے کہ آبادی کو کنٹرول کیا جائے آبادی کو کنٹرول کیا جائے اور تب ہی آپ جانتے ہیں دنیا میں جنگیں ماردار کار یہ اس لیے ہوتی ہے اور مسلوی زلزلے پیدا کیے جاتے ہیں تاکہ ایک ہی لقمے میں لاکھ دو لاکھ بندہ ختم ہو جائے تو یہ سب اس ایجنڈے کا حصہ تھا کہ تاکہ جو ہیں وہ ختم کیے جائیں اور آنے والوں کے راستے روکے جائیں یہ فیملی پلاننگ کی جائے تو سب سے پہلے اس سے یہ رذریہ چھوڑا تھا اور مغرب دنیا میں اس کو امپلیمنٹ کیا گیا اور آہستہ آہستہ پہ ہمارے اسلامی ملکوں کے اندر یہ تصور پھیلنے لگ گیا کہ یار وسائل کم ہیں آبادیاں زیادہ ہیں کم وسائل کو کیسے آپ ڈیسٹریبیوٹ کریں لہذا طریقہ یہ ہے کہ یار آبادی بند نہ پائے آبادی کو کم کریں تاکہ جو ہے اسی طریقے سے وہ معاملہ آگے چلتا رہے اصل میں بات یہ ہے اس چیز کا تعلق فیملی پلاننگ کا تعلق انٹینشن کے ساتھ ہے اسلامی نکتہ اندر سے اس کا تعلق انٹینشن کے ساتھ ہے آپ یہ فیملی پلاننگ جو کر رہے ہیں آپ دو ہی بچے کرنے کے بعد اس کے بعد آپ کو سٹاپ کر دیتے ہیں مزید بچے پیدا نہیں کرتے تین بچے پیدا کر کے مزید پیدا نہیں کرتے کیوں نہیں پیدا کرتے آپ کے انٹینشن سے تعلق ہے اگر اس نے ایسے نہیں کرتے کہ یار یہ تین بچے انف ہیں بیوی کی صحت بھی متعمل نہیں ہے پھر آگے ان کو پڑھانا لکھانا اور ان کو جائے وہ پوری تربیت کرنا ہم چاہتے ہیں یہ ایک ہو نیک ہو ایک ہو نیک ہو بس یہ کر لیتے ہیں لیکن یہ نیت کرنا کہ بھئی یار یہ پیدا ہو گئے تو کھائے گا کہاں سے پہلے تین کی روٹی چلانا مشکل چوتھا گئے تو کھائے گا کہاں سے پانچ بار کھائے گا کہاں سے یار ہمارے گفو کے لالے پڑے تو دیکھو اس کو قرآن نے دینائی کیا ہے قرآن نے اس کو منع کیا ہے ہم تمہیں بھی رزق دیں گے ان کو بھی دیں گے فقر و فاقہ کے خوف سے آپ اولادوں کو قتل نہ کرو اس وقت تو وہ زندہ پیدا شدہ اولادوں کو قتل کرتے تھے لیکن یہ پیدا ہی نہ ہونے دینا یا ایسا پروسیجر اختیار کرنا جس کی وجہ سے وہ مسکریج کر دیا جائے ابوشن کر دیا جائے تو یہ بھی قتل کے زمنے میں آتا ہے چنانچہ فقہ نے لکھا ہے کہ اگر چار مہینے سے پہلے پہلے قتل کریں گے وہ بھی قتل نفس کا گناہ ہوگا بے شک پورے کہ انسان کے قتل کا گناہ نہیں ہوگا کیونکہ چار مہینے سے پہلے پہلے وہ پورا بنتا نہیں ہے لیکن چار مہینے کے جب حامل ہو گیا وہ پورا ملوترا بن چکا ہوتا ہے اب اگر قتل کریں گے تو پوری ایک جان کے قتل کرنے کا گناہ ہوگا اب اگر وہ پروسیجر کیا تو جان قتل کرنے کا گناہ اللہ یہ کہ ایسی ایسی صورتحال پیدا ہوگی کہ ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ بچہ کو عبور نہیں کیا تو یہ زچہ بھی مر جائے گی اس کی موت کا خطرہ وغیرہ وغیرہ تو پھر وہ ایک مستثنیات ہیں جو شریع اجاز دیتی ہے تو اسلام نے فیملی پلیننگ سے منع نہیں کیا آپ کو لیکن آپ کے انٹینشن کو ضرور واش کیا کہ کس نیے سے آپ کر رہے ہیں اب اس لئے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجموعہ ان نے پوچھا تھا عزل کے بارے میں عزل کے بارے میں پوچھا تھا عزل کا مطلب یہ ہے کہ ہم ڈسچارج باہر ہو جائیں اندر ڈسچارج نہ کریں تو اس کے بارے میں آپ ہم اجازت دے دیں تاکہ وہ بچہ نہ ٹھارے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ٹھیک کر لو کوئی بات نہیں باقی جس روح نے دنیا میں آنا وہ تو آگے رہے گی یہ بتا دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے منع بھی نہیں فرمایا آپ نے اجازت دے دی کہ ٹھیک آپ اپنی دنیاوی پلاننگ کے تحت ایک چیز کرنا چاہتے ہیں چلو کر لو لیکن باقی جس روح نے آنا ہے وہ آ کے رہتی ہے اور دنیا کہتی ہی ہمیں کہ ہاں جی واقعی وہ آ کے رہی ہم نے بڑی پلاننگی نہیں کی وہ آ کے رہا دنیا میں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ منع نہیں کیا آپ کریں لیکن انٹینشن اپنی دوسر رکھیں کہ اللہ ہی ان کو بھی کھلانے والا ہمیں بھی کھلانے والا ہے ہم اپنی دنیاوی جو دیگر جو تقاضی دنیا کے زندگی کے اس حساب کی وجہ سے کر رہے ہیں باقی ہم اللہ پر کسی قسم کی بدگمانی کی وجہ سے نہیں کر رہے ہیں یہ نیت رکھیں بہت شکریہ مختی صاحب موسیقی